آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک اور باہمت اور ہنرمند خاتون سے جنہوں نے مردوں کے شعبے میں اپنے آپ کو منوایا ہے ٹرکوں پر پینٹنگ کا کام کرتی ہیں مردانہ لباس پہنتی ہیں موٹر سائیکل پر گھر سے کام پر آتی ہیں یہ سب کیسے کر رہی ہیں کیوں کر رہی ہیں یہ سب جانتے ہیں روزی استاد سے شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا پینٹنگ کا مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری جو شوق ہے یہ میرے مزدوری بن جائے گی مجبوری میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں روزی استاد آپ نے جو ہے یہ ٹرک آٹ کا کام کر رہی ہیں ٹرکوں پر پینٹنگ بناتی ہیں مردانہ لباس پہنتی ہیں مردوں جیسے کپڑے پہن کر موٹر سائیکل پر گھر سے کام سے آتی ہیں یہ سب آپ کب سے کر رہی ہیں اور آپ نے اسی کام کو ہی کیوں چونا میں تقریباً یہ کرتے ہوئے مجھے اٹھارہ انیس سال ہو گئے ہیں اور اس فیلڈ میں یہ ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ مزدوری مل جاتی ہے باقی اور کاموں میں اتنا خاص نہیں ہوتا ہے جتنا اس کام میں اور ہم اپنا گھر کا دارومدار چل جاتا ہے چلا لیتے ہیں اور چھوٹھوڑے بچے ہیں جن کی وجہ سے مجھے ہی سب کرنا پڑا اور شکر مالک کا کہ اللہ پاک نے بائک بھی دے دی جس پہ مجھے آنے جانے کی سولوت ہوگی ورنہ میں نے دس جارہ سال تو پیدل سفر کیا ہر جگہ پہ اور ابھی دو سال وہیں میرے پاس گاڑی آئی ہے گاڑی میں جب بیٹھتی تھی نا تو لیڈیز بہت پریشان ہوتی تھی کیونکہ میرے یہی لباس ہوتا تھا تو وہ مجھے مرد سمجھتی تھی بہت پریشان ہوتی تھی پھر میں نے پیدل سفر رکھا اپنا جہاں پہ بھی جانا پیدلی جانا چاہے وہ کہاں پہ بھی جانا پڑی جاتا تھا پیدلی جاتی تھی پھر آہستہ آہستہ میں نے سوچا کہ اپنی بائک ہونی چاہیے تو پھر میں نے کسٹوں پہ بائک نکالی تھی یہ کب نکالی اپنے کسٹوں پہ بائک یہ ابھی مجھے تقریباً دو دھائی سال ہو گئے اب اس کی کسٹیں پوری ہو گئی ہیں یا ابھی بھی آپ ان کی کسٹیں بڑھتی ہیں بائک آپ کو صحیح بتائیں کسٹیں تم پوری کر چکے ہیں لیکن انہوں نے فائل نہیں دی ابھی تک یہ کیوں معلوم نہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ اور مزید پیسے لینا چاہ رہے ہیں شاید جو ابھی تک انہوں نے مجھے فائل نہیں دی بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ بڑی باہمت خاتون ہے انہوں نے اپنی مزدوری کر کے جو ہے وہ موٹر سیکل کی کسٹیں بھی بھری ہیں اور اپنی سواری کے لیے سہولت کے لیے انہوں نے اپنے لیے ایک موٹر سیکل رکھی ہوئی ہے تو بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو انہیں پیپر دے دیں ان کے کاغتات دے دیں تاکہ ان کی بائک کے حوالے سے مزید آسانی ہو سکے اچھا روزی استاد یہ بتائیں کہ یہ کام آپ نے کب سے سیکھا ہوئے اور آپ کب سے اس پینٹنگز کو بنا رہی ہیں یا آپ نے کسی سے سیکھا تھا یا بچپن سے آپ کو شوق تھا پینٹنگز وغیرہ بنانے کا شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا پینٹنگ کا مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری جو شوق ہے یہ میرے مزدوری بن جائے گی مجبوری میں تو وہ یہ ٹھا رہا اننیس سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے کرتے ہیں چھ مہینے لگائے تھے میں نے سیکھنے میں یعنی کہ ایک سیٹنگ سیکھنے میں باقی تو اللہ کا شکر ہے کام کرنے کھڑے ہو تو جونسا بھی نقشہ میرے آت میں آتا ہے میں بنا لیتی جب آپ نے شروع آت کی تھی اٹھارہ اننیس سال پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو کن مشکلات کا سامنا تھا ظاہر سی بات ہے ایک عورت ہو کر آپ نے مردوں والا شعبہ چنا کیا کیا مشکلات تھی اس دوران آپ مشکلات تو بہت آئی تھی کیونکہ کورس ذات کا آدمیوں میں گھوننا بہت مشکل ہو جاتا ہے مگر اگر احمد کرے اور ہر بات کو درگزر کر دے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے بہت تینچن ہوئی تھی مجھے مگر آشتہ آشتہ میں خود ارجسٹ ہو گئے ان کے ساتھ اور یہاں تک اب ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ کڑی میں ہوں لیکن یہ لوگ مجھے عورت نہیں سمجھتے میری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں بہت عزت کرتے ہیں میری مردوں والے کپڑے پہننے کا خیال آپ کو کیوں آیا مردوں کے کپڑے پہننے کا خیال اس طرح آیا ہے کہ ان کے بیچ میں رہ کر لیڈیز کپڑے پہن کے کام نہیں ہوتا انہی کے جیسا بننا پڑتا اور اس نے ہی کے جیسے بننا پڑا ہے مجھے جب ان کے جیسے بن گئی ہوں تو پھر میں کچھ قابل ہو گئی ہوں شکر ہے مالک کا کام سیکھنے لگی تھی اس وقت تو میں نے لیڈیز کپڑے پہنے تھے مگر لیڈیز کپڑوں کو دیکھ کے تو بہت لوگ جو ہے ایسے تماشا جیسے ہوتا ہے نا اس طرح جمع ہو کے دیکھتے تھے تو اس ویہاں سے پھر مجھے چینج کرنا پڑا میرا جو استاد تھا جس سے میں نے گیریش بھی کام سیکھا تھا وہ ہی اپنے گھر سے اپنا سوٹ لے کر آیا اور رومال لا کے دیا چپل لے کر دی کیپ لے کر دی کہ بیٹا تم یہ پہنو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گی تو بس انہوں نے لا کے دیا میں نے چینج کیا اور جب سے ہی میں پہن رہی ہوں آپ کا نام روزینا تھا لیکن اب آپ کو روزی استاد کہتے ہیں یہ استاد کا لقب آپ کو اسی کام میں آ کر ملا اسی فیلڈ میں اس کام کے حوالے سے گارمنٹ میں بھی بولتے تھے کیونکہ میں گارمنٹ کی بھی آرڈ آنر کاریگر ہوں لیکن زیادہ جو پہچان ہوئی ہے وہ مارکٹ میں ہوئی ہے گیریش لائن میں یہ سب کوئی بھی یعنی کہ مجھے روزینا تو کہتے ہی نہیں ہے روزی استاد ہی کہتے ہیں روزی بھائی روزی انکل روزی استاد روزی چاچا روزی خان بس یہ انہی ناموں سے مجھے پکارتے ہیں آپ اس فیلڈ میں اور کیا کیا کام کرتی ہیں کون کون سی پینٹنگز ہیں جو آپ بنا لیتی ہیں میں تقریبا ہر قسم کی پینٹنگز بنا لیتی ہوں جیسا مجھے نقشہ دکھاتے ہیں میں بہتر ہی نقشہ بنا لیتی ہوں ٹرک اتنا بڑا ہوتا ہے پورے کے پورے ٹرک پر آپ کو جب کام ملتا ہوگا پینٹنگز بنانے کا تو کافی دن بھی لگ جاتے ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس تو دو تین برش ہیں اور آپ ہاتھ سے اسے بنا رہی ہوتی ہیں تو کافی زیادہ دن بھی لگ جاتے ہوں گے جیہاں ایسے بھی کام ہے جس میں دو تین دن بھی لگ جاتے ہیں کچھ ایسے بھی ہے جو دو گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے تو کرنا پڑتا ہے دو بچے ہیں میرے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اور بیٹی کی میں نے شادی کر دی ہے بیٹا میرا چھوٹا ہے تو شوہر کے انتقال کے بعد پھر جب گھر سے قدم نکلے تو ظاہر ہے پھر مزدوری کر نہیں تھی کما کے دینے والا تو کوئی نہیں تھا بچے کو ویلڈنگ کے کام سکھایا ہے اللہ مالی کہ اگر کوئی ہو گیا سسٹم تو اس کو دکان ڈال دیں گے انشاءاللہ سیکھ جائے گا یہ بتائیں جو بچی کی آپ نے شادی کیے وہ اسی ٹرک پر پینٹنگز کر کر کے آپ نے اسی کام میں سے پیسے وغیرہ جوڑ کے بچی کی شادی کی جی ہاں بلکل وہ بہت چھوٹی تھی تین سال کی تھی میری بیٹی جب میرے شوہر فوت ہوئے تھے اور بیٹا اس سے ایک سال چھوٹا ہے تو اسی فیلڈ میں اسی حساب میں انہوں نے مجھے دیکھا ہے اور پروش کیے اور شادی بھی اس حساب میں کیے مشکلات اب بھی کوئی پیش آتی ہیں آپ نے بتایا کہ 18-19 سال پہلے تو مردوں کے بیچ میں کام کرنا مشکل تھا اس لئے میں نے انہی کے جیسا لبادہ اوڑ لیا اب بتائیں کہ اب بھی کوئی مشکلات آتی ہیں نہیں بس شکر مالک کا مشکلات تو آتی جاتی رہتی ہیں یہ تو آنا جانا ہے مشکلات کا بہرحال یہ ہے کہ پہلے بیرے بچے چھوٹے تھے اب میرے نواز سے ہیں میری بیٹی کے تین بچے ہیں اب ان کی ذمہ داری میرے سر پہ یعنی کہ وہی رول ایک ریوائنڈ ہو گیا کہ پہلے میرے بچے اتنے طرح سے اب میرے نواز سے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اب ان کے لئے مجھے جینا پڑتا ہے آپ یہ بڑی بڑی لوڈنگ گاڑیوں پر پینٹنگ کرتی ہیں یا گھروں میں دیواروں وغیرہ پر بھی کر لیتی ہیں جی ہاں میں گیریج لائن سے اٹھ کے گھروں کی دیواروں کی پینٹنگ بھی کرتی ہوں بورڈ بینر وغیرہ سب بناتی ہوں جس میں لکھائی خطاتی بھی ہوتی ہے اور نقشو نگار بھی ہوتے ہیں سنریہ ہوتی ہیں یہ سب بنانے پڑتے ہیں آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی میری میٹریک ہے لکھنے میں آپ آسانی سے لکھ لیتی ہیں جو آپ بتا رہی ہیں کہ نقشو نگاری تختی وغیرہ جو آپ لکھتی ہیں وہ آرام سے لکھ لیتی ہیں سنریہ جی ہاں بالکل انگلیش اردو بلوچی سندھی پشتو یہ سب لکھ لیتی ہوں میں اور کچھ یہ اپنی پسند سے کرواتے ہیں کچھ ہمیں اکود کرنا پڑتا ہے اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مشین کا کام کیا ہوتا ہے تو وہ نقشہ لا کے دیتے ہیں کہتے ہیں یہ بناو پھر وہ بنانا پڑتا ہے آپ کسی ایک مخصوص جگہ پر جا کے ٹرک کے کسی اڈے پر جا کے کام کرتی ہیں یا آپ جگہ جگہ پھیری بھی کرتی ہیں کام کی تلاش میں جی ہاں مجھے جگہ جگہ گھومنا پڑتا ہے کیونکہ دکان مخصوص نہیں ہے ہماری اپنی نا تو یہی بائیک کے اوپر سمان رکھ لیتے ہیں یا جب چاہی ہوتا ہے ضرورت کا اس وقت پر جیسی بات ہوتی ہے تو لے لیتے ہیں سمان اور کام شروع کر دیتے ہیں گھوم پھر کے کرتے ہیں کام روزی استاد آپ کتنی مزدوری کمال لیتی ہیں گزارہ کیسے ہوتا ہے آپ کا میری ہوائی روزی ہے کبھی دو سو کبھی تین سو کبھی سو بھی ہو جاتا ہے کبھی ازار پندرہ سو تک بھی ہو جاتے ہیں یعنی کہ کوئی مخصوص اتنا نہیں ہے کبھی اتنے ہی بندے ہونے چاہیے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے تو گزارہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بچے تو گزارے نکلیں گے اگر کچھ نہ کچھ تو ملی جاتا ہے اگر مل جاتا ہے تو شکر ادا کر کے چلے جاتے ہیں گھر پہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کام پر آئی ہیں اور مزدوری نہ بنی ہو ہاں کافی دفعہ ایسے ہوا ہے تو بس پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں اور خاموشی سے گھر کی راہ لے لیتے ہیں پھر صبح یہ پھر نکل پڑتے ہیں آس پاس کوئی بہن بھائی وغیرہ خاندان کے کچھ لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں نہیں ہمارے آس پاس تو نہیں ہیں وہ تو لاہور میں رہتے ہیں ہم اپنی مدد آپ ہیں اور یہاں اوپر والا ہمارے ساتھ ہیں گھر آپ کا اپنا ہے کرائک ہے میرا تو نہ اپنا ہے نہ کرائک ہے میرے داماد کا گھر ہے تو میں اپنے داماد کے گھر رہتی ہوں وہ تو فوت ہو چکا ہے داماد میرا مگر میں بھی بھی ان کے ساتھ کیونکہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے بڑا آپ سارا دن کام پر ہوتی ہیں باہر ہوتی ہیں صبح 10-12 بجے نکلتی ہیں پھر آپ نو دس پجے رات کو گھر آتی ہیں تو کھانا پینہ باہر ہی کھاتی ہیں ہٹلوں سے یا پھر گھر پر ایک ہی دفعہ جا کے کھاتی ہیں نہیں کھانا پینہ تو عبادتی نہیں رہی ہے باہر گھومتے پھرتے بھی عادت نہیں رہی ہے زیادہ دے اگر کچھ زیادہ عزیز نزدیک ہوتے ہیں گریج والے جو بولتے ہیں تو پھر میں دل کرتا ہے تو پھر میں دو چانے والے لگا لیتی ہوں زیادہ ورنہ مجھے بھوک نہیں رہی ہے بھوک میری ختم ہو چکی میں گھر تے نکلتی ہوں ناشتہ کر کے اور گھر پہ ہی جا کے کھاتی ہیں کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں ہمارے سننے والے والوں کو کوئی حکومت سے اپیل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں میں تو یہی کہوں گی کہ اپنی مدد آپ ہونی چاہیے یہ جو جو جوان جوان لڑکے یا لڑکیاں بھیک مانگتے ہیں سے اچھا ہے کہ کوئی مزدوری کریں وہ اچھی بات ہے کسی آئے ہاتھ نہ پھیلائیں اللہ پاک اپنے ہی مہتاج رکھے کسی اور کا نہ رکھے اور حکومت سے یہ کہوں گی کہ میرا اگر ہو سکے تو میرا شناتی کارڈ میں کچھ ہلپ کر دے تاکہ میرا شناتی کارڈ بنے میں پاکستانی ہوں مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ کا شناتی کارڈ کار ہیں بنے ہی نہیں ابھی تک کیونکہ میرے جو کاغذات تھے سب لگی تھی گھر میں سب جل گئے تھے تو یہ جو دفتر والے ہوتے ہیں یہ بار بار چکر لگواتے ہیں ہم کاغذ سے لے کر آئے میرے پاس تو کوئی کاغذ نہیں ہے